موسیقی اسلام علیکم دیئر ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ زفر عباس نکوی پروگرام جے آئی ٹی میں جے آئی ٹی پروگرام میں ہم آپ کو انویسٹیگیٹیو سکل سکھاتے ہیں ایسے سکلز جو نارکوٹیکس انویسٹیگیشن میں مجرمان کی بریت کے بجائے کنوکشن کی طرف لے کے جاتے ہیں اور منشیات کے مقدمات میں جو لیکیونز ہیں جو شو پنچنگ ہے جو کمیاں کتاہیاں ہیں وہ دور ہوتی ہیں ہمارا ٹاپک چل رہا ہے منشیات کی انویسٹیگیشن اور اس میں کی جانی والی احتیاطی تدابیر آج کا ٹاپک ہمارا ہوگا زمنیات کے جھول یعنی زمنیات کی کمی کتاہیاں اور ان کو حل کرنے کا طریقہ کار اور ان کی درستگی اور ان کی تصحیح کیسے کی جا سکتی ہے زمنیات کس طریقے سے بیس طریقے سے اور بیٹر طریقے سے ہم کاؤچ کریں گے ان کو لکھیں گے کس ترتیب سے یہ زمنیات لکھیں گے انشاءاللہ ہم آنے والے وقت میں آپ کو تمام زمنیات جو منشیات کی مقدمات کی ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو ٹیوٹوریلز میں پڑھائیں گے اور سنائیں گے سکھائیں گے تاکہ آپ زمنیات کو بہتر طریقے سے آپس میں انٹیگریٹ کر سکیں اور منشیات کے مقدمات کی تفتیش بہتر سے بہتر ہو سکے بغیر مزید وقت ضائع کیے ہم آگے بڑھیں گے زمنیات کے مقدمات کی جھول میں جو اہم ترین معاملات چند ایک ہیں وہ نوٹسیبل یہ ہے کہ آئی او نے پہلی زمنی کس مقام سے شروع کی آپ نے مقام تفتیش بتانا ہے کہ کہاں سے پہلی زمنی شروع کی گئی اور نارکوٹیکس کے مقدمات میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کون سی جگہ پہ پہنچا تفتیشی اور اس نے کس وقت کس بندے سے آئی او کمپلیننٹ سے تفتیش ہینڈ آور کی اور مال مقدمہ وغیرہ تفصیلات کس طرح حاصل کی اور جسم ملزم کس طرح حاصل کیا اور کون سی جگہ سے اپنی زمنی کا فس زمنی کا آغاز کیا نیز تمام زمنیات پڑھے جانے کے قابل قابل رکھیں آپ رکھنی ہیں اور وضاحت سے آپ نے لکھنی ہے تمام زمنیات کے زمنی نمبر آپ نے لازمی درج کرنے ہیں زمنی نمبر جب درج ہوگا تو آپ کی سیکوینس قائم رہے گا کوئی اس میں غلطی کتاہی کی گنجائش نہیں ہوگی ابتدائی اول زمنی میں استغاثہ تھانے لانے والے کا ذکر آپ نے لازمی کرنا ہے نیز آپ نے واضح کرنا ہے جب آئی او کا تفتیش مارک ہوئی سپرد ہوئی تو وہ کس جگہ پہ کون سی جگہ پہ موجود تھا اس جیسے آپ کو میں نے پہلے ارز کیا کہ پہلی زمنی آپ نے کہاں سے لکھی اسی طرح مارکنگ تفتیش کی کہاں پہ ہوئی آپ کو اور کس طریقے سے آپ نے زمنی ہینڈوگر کی اور تفتیش اپنی کا آغاز کر دیا ہر زمنی پر تاریخ اور وقت لازمی آپ نے درج کرنا ہے جو یہ واضح کرے کہ آپ نے کب لکھنا شروع کیا اسی طرح جتنے پارسل نمونہ اور پکیہ پارسل نمونہ نمونہ کے مال مقدمہ کے پارسل تیار کیے گئے اور یہ کس محرر نے تھانہ میں لاکر جمع کروائے گئے کس محرر کو اور زمنی میں اور بیانات 161 میں آپ نے یہ واضح ذکر کرنا ہے کس نے کس کو حوالے کیے اور خود اپنے پاس رکھ چھوڑے یہ آپ نے کلیر کرنا ہے تاکہ کلیرٹی ہو جائے اور ایمبیگیوٹی ختم ہو جائے زمنی نمبر ایک میں آئیو کی طرف سے حوالگی مال مقدمہ و نمونہ پارسل حوالے کرنے کا ذکر آپ نے لازمی کرنا ہے ساتھ ہی محرر کا لہدہ بیانوی اسی روز میں درج کر دینا ہے جس روز مال مقدمہ یا نمونہ جات جمع کروائے جائیں اسی روز زمنیات کو اس عمر کو واضح کریں مال مقدمات کے پارسل کی حوالگی کے بارے میں زمنی نمبر ایک میں ذکر لازمی کریں کہ کس نے محرر کو دی اور کتنے پارسل دیئے محرر کا بیانوی اسی دن آپ نے لکھنا ہے اگر ملزم وقوع سے بھاگ جائے تو پرچہ میں نام دیتے ہوئے مخبران اور جاننے والے کا گواہان کا ذکر آپ نے لہذا گواہی میں مثل لازمی گزارنی ہے اس سے کیس مضبوط ہو جائے گا اور ایسے فراری ملزم کی شناخت پریڈ بھی کرائی جا سکتی ہے اور کرائی جانی چاہیے یہ ہمیں گائیڈنس ایک ہوئی ہے 2015 میں وائی ال آر 2114 اور لاہور سے اور 2013 وائی ال آر 2009 لاہور سے 2015 پی سی آر LJ 1388 لاہور سے یہ ہمیں گائیڈنس اس طرح کی ملی ہے کہ کس طرح سے آپ نے ملزم جائے وقوع سے بھاگ جائے تو اس کا پرچہ میں نام کس طرح دینا ہے مخبران سے آپ نے اس کی گواہی کیسے ڈالنی ہے اس کے جاننے والے کی گواہی کیسے ڈالنی ہے اور کس طرح بتانا ہے کہ یہ فلاں فلاں ملزم تھا اور اس کی شناخت پریڈ کے حوالے سے جو پولیسی ہماری ہونی چاہیے دورانے تفتیش اور جو بہتر سے بہتر طریقے سے تفتیش مضبوط کرے گی شناخت پریڈ کے الیمنٹ یہ اس ان ایپی الڈی سے واضح ہوتا ہے حوال کی جسے ملزم نمونہ و بکیہ مال مقدمہ کا تذکرہ اول زمنی میں آپ نے لازمی کرنا ہے نیس نمونے اور ملزم کو بھی حوالہ تفتیشی کیا جائے گا اور کرایا جائے گا اور ظاہر کیا جائے گا تفتیش میں دریافت مدعی میں وہ اشیاء تفتیشی جو ہے وہ وصول کرتا نظر آئے اشیاء برامدہ کو مدعی کے ذریعے حوالگی بھی ہوتی نظر آئے اگر وقت بے گاہ ہو یعنی کہ اس وقت کون سے گاہ ملتے ہیں رات کے آخری رات کے حصے تو اس کی وضاحت زمنی میں بھی کریں کہ آپ کی برامدگی جو ہے وہ کمپلینٹ نے کس طریقے سے تفتیشی کو بتایا ہے کیا بتایا ہے کہ اس وقت کیسے اس نے ریکاوری کر لی اور کون کون سے معاملات ہیں کہ منشیات کی فروختگی کا ٹائم رات کا وقت ٹائم جو ہے لیٹر آن لیٹر سٹیڈز مڈ نائٹ کے بعد کیٹو ٹائم ہے وہ کیسے تھے اور لوجیکلی کس طریقے سے مجرمان نے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی ائرپورٹ کی لیٹر فلائٹس کو حاصل کرنے کوشش کی یا ریلوے سٹیشن پر انہوں نے وہ ٹرین حاصل کرنے کی کوشش کی جب پولیس تھوڑی سی لا انفورسمنٹ ایجنسیز تھوڑی سی تھکاوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں ہر فکرے پر آپ نے با مطابق حالات لازمی لکھنا ہے تاکہ گواہ کوئی یاد داشت کے طور پر تازہ ہو سکے اور با مطابق حالات آپ نے اوپر ٹاپ پر لازمی لکھنے ہیں اور بریف لکھنے ہیں آئی ہو جائے وکوہ پر کس کے ہمراہ اور کس سواری پر پہنچا سرکاری گاڑی پہ پہنچا موٹسائیکل پر پہنچا نیجی سواری پہ پہنچا اور کس کے ہمراہ پہنچا یہ بھی آپ نے زمنی میں واضح لکھنا ہے وقت اور تاریخ کسی دیگر پینسل کے ساتھ نہ لکھی جائے زمنی کے اوپر وقت اور تاریخ سیم پینسل سیم فلو کے ساتھ لکھی جائے اور سیم فارمیٹ اور سیم کلر ہو جو کہ آپ نے بکیا زمنی لکھی ہوتی ہے اور زمنی پر تفتیشی کو چاہیے کہ اپنے دسخط لازمی ثبت کرے زمنی اپنے ہاتھ سے تحریر کرے اور اس پر تفتیش کے دیگر کاغذات اس پر یعنی کہ زمنی پر اور تفتیش کے دیگر کاغذات پر جیسے درخواست تھائے ہیں مختلف فارمز ہیں پرفارمیں ہیں ان پر اس کے دسخط میں اور زمنی پر اس کے دسخط میں باہم کوئی فرق نہ ہو یہ تھے آج کے پوائنٹ جو زمنیات کے حوالے سے کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں اور تفتیشی افسران ان کا خیال نہیں رکھ پاتے یہ ان کے متعلق تھے انشاءاللہ ہم زمنیات کے حوالے سے آپ کو مزید بھی کچھ ارز کریں گے ہماری کچھ چند آنے والی اپیسوڈ ابھی آگے آئیں گی جن میں آپ کو زمنیات کے حوالے سے مضبوطی مقدمہ بنانے کے حوالے سے اور زمنیات کے فلو کے حوالے سے اور کانٹینیوٹی اور تسلسل کے حوالے سے اور سیکوینس کے حوالے سے ہم آپ کو ارز کریں گے ناظرین اگر آج کا پروگرم آپ کو پسند آیا ہے تو پلیز چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور چینل کو ہمارے کو کومنٹ کیجئے گا اور اس کے علاوہ دوستوں میں شیئر کیجئے گا ہماری ریسرچ اگر آپ کو اگر آپ اس سے عدم اتفاق رکھتے ہیں تو پلیز آپ ہمیں اس کو اصلاح کر سکتے ہیں اس میں اضافہ کر سکتے ہیں اور اس میں مزید امپروومنٹ کی گنجائش بتا سکتے ہیں اور اپنے ریسرچ سے ہمیں آگاہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہمارا یہ موٹو پسند ہے منشیات کے خلاف کام کرنے میں آپ کی دلچسپی ہے تو انجیو موجود ہے ڈرگ ڈیمانڈ ریڈکشن ٹریننگ ایڈوائزری ہب جس میں سید ذلفکار حسین گلانی اور سید محسن گلانی گڑی شو لاہور میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں ان کی خدمات چالیس سالہ ہو چکی ہیں اور ان کو بہت زیادہ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے مجھے امید ہے آج کا آپ کو پروگرم پسند آیا ہوگا پروگرم دیکھنے کا بہت شکریہ اور پسندیدگی کے بہت شکریہ اللہ حافظ مجھے امید ہے